السلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کے کیسے ہیں آپ سب تو یہاں پر میں آئی ہوں کچن میں اور سب سے پہلے میں بچوں کو جو ہے وہ میگی بنا کے دے رہی ہوں کیونکہ یہاں پر شام کا ٹائم ہے اور بچے جو ہے وہ شام کی ٹائم کچھ نہ کچھ کھاتے ضرور ہیں تو یہاں پر جو آج میں ان کو میگی بنا کے دے رہی ہوں کیونکہ پھر ڈینر بننا نہیں کی تیاری ہو رہی ہے تو میں نے ان سے کہا کہ آپ میگی کھایا میگی کھایا سوری اس کے بعد جی میں نے یہاں پر جو ہے گوش کی کرائی بنا رہی ہوں پشاوری گوش کرائی بنا رہی ہوں جس کے لیے میں نے یہاں پر ون کے جی جو ہے وہ گوش کیا ہے اس کے علاوہ میں نے ہاف کی جیس میں ٹیمارٹر ڈالے ایک پاو دہی ڈالی اور پیکٹ مسالہ کرائی کا اب یہاں پر جو ہے کرائی میں میں نے ہاف کپ جتنا میں نے آئل ڈالا اور اس میں جو ہے وہ میں نے ایک ہالی مرچ جو ہے وہ کٹ کے ڈالی اس کے علاوہ اس میں ادھرک لسن کا پیس جو ہے ٹو ٹیبل سپون میں نے اس میں ایڈ کیا اور اس کا کچھا پن ختم ہونے تک اس کو میں نے پکایا اس کے بعد جی میں نے اس میں گوشت ڈال کر اور اس کو ابھی اچھے سے جو ہے وہ میں نے مکس کیا اتنا پکایا کہ گوشت کا جو ہے وہ کلر جو ہے چینج ہو گیا اس کے بعد اس میں دو کپ جو ہے میں نے پانی ڈال کر اور بلکل جو ہے نا دم والی آنچ پر تیس منٹ کیلئے چھوڑ دیا آپ نے ہلکی آج پر بیچ میں آپ چیک بھی کرتے رہیے گا حیث نہ ہو کہ کہیں لگ جائے تو یہاں پر جی تیس منٹ کے بعد جو ہے گوشت جو ہے وہ ہاف ڈن ہو گیا تھا تو پھر اس کو میں نے تھوڑا سا اور پانی ڈال کرنا یعنی ہاف کپ سے بھی کم پانی ڈال کر پھر میں نے جو ہے ایک دو منٹ کے لیے پانچ منٹ کے میں نے الگ سے اور پکایا پھر اس کے بعد اس میں میں نے ٹیمارٹر ایڈ کیا اور ٹیمارٹر کے ساتھ ہی میں نے اس میں کڑھائی پیکٹ مسالہ وہ ایڈ کیا اور اس کو جو ہے پندرہ منٹ کے لیے میں نے ڈھک کر جو ہے نا گلنے تک ڈھک دیا تھا تاکہ ٹیمارٹر بھی اچھی سے گل جائے اور جو ہے گوشت بھی وہ ڈن ہو جائے یہاں پر گوشت جو ہے بالکل ہی گل گیا تھا اور ٹیمارٹر بھی پھر میں نے اس کی بنائی کی لازٹ میں میں نے ہرا دھنیا ہری میرچے اور تھوڑی سی کالی میرچ اور پسہ ہوا گرم مسالہ ڈالا تو یہاں پر جو ہے مزیدار سی ہماری پشاوری کرائی جو ہے وہ ریڈی ہو چکی تھی اور اس کے ساتھ میں بنا رہی ہوں وائٹ مٹر پلاو جس کے لیے میں نے آئل لیا اس میں ایک میڈیم سائز کی میں نے پیاز ڈالی اس کو ہلکا سا براؤن کیا اس کے بعد ٹیمارٹر آلو اور ہری میرچے ڈالی اس میں اور ان کو بھی جو ایسی کے ساتھ بھونا اور اس میں جو ہے میں نے نمک ایڈ کیا تھا ٹو ٹیبل سپون جتنا اور ہاف ٹی سپون جتنی میں نے کالی میرچ ایڈ کی اور ایک چکن کیوب اس میں میں نے ایڈ کیا چکن کیوب ایڈ کر کے پھر اس کو میں نے ہلکا سا بھونا اور بھوننے کے بعد جس میں میں نے یخنی ڈالی تھی اچھا یہ جو یخنی ہے یہ میں نے فریز کی ہوئی تھی کیونکہ جب میں سوپ کے لیے چکن وغیرہ یا ایسی کوئی کٹلس کے لیے بوائل کرتی ہوں تو پھر وہ یخنی جو ہے میں فریز کر لیتی ہوں تو یہاں پر میں آپ چاہیں تو فریش یخنی بھی بنا سکتے ہیں لیکن میرے پاس جو ہے وہ یخنی میں سٹور کر دیتی ہوں تو پھر اسی کو ہی میں چاول میں یوز کر لیتی ہوں یا کبھی ڈال بناتی تو دال میں بھی میں یوز کر لیتی ہوں جب بھی آپ چکن بوائل کرتے ہیں سانوچز کے لیے یا پھر سوپ وغیرہ کے لیے یا آلو کے کٹلس وغیرہ کے لیے تو میں اس کو فریز کر لیتی ہوں یہاں پر دیکھیں جی ہماری پشاوری کرائی یمیسی جو ہے وہ ڈن ہو چکی تھی تو اس کو میں نے کرائی میں ہی سرف کیا تھا کیونکہ اس کا جو لوک اور اس کا جو مزہ ہے وہ کرائی میں ہی آتا ہے تو میں نے اس کو کرائی میں ہی سرف کیا تھا تو آپ کو دکھا رہے ہوں لائسک میں 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 اس میں جو ہے وہ ہرہ دھنیا اور کٹی ہوئی جو ہے ادرک پی ایٹ کی تھی اور اس کے بعد جی پھر چاول کی طرف آگئے تو تو آلو اچھے سے گل گئے تو تو پھر اس میں میں نے تین کپ چاول لیے تھی تو تین کپ کے حساب سے تین گلاس میں نے پانی ایٹ کیا تھا آہ سوری ڈھائی گلاس ایٹ کی کی تھوڑی سی اخنی بھی تھی یہاں پر دیکھیں پھر چاول میں نے دم پہ لگا لیے تو یہاں یمیسی جو ہے وائٹ پلاو بھی ریڈیو چکا تھا اور پشاوری کرائی بھی ریڈیو چکی ہے آپ لوگوں کو یہ ریسیپی کیسی لگی تو کومنٹس میں ضرور بتائیے گا ملوں گی نیکسٹ اچھی سی ریسیپی کے ساتھ جب تک کہ لیجئے اللہ حافظ